ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آل این ون پہ آج میں آپ لوگوں کو ایک ہورر ڈول روبوٹ کے بارے میں بتاؤں گی جو دنیا کی سبھی ہورر ڈولوں میں سے ایک ہے اس نے بہت سے لوگوں کے جان بھی لیئے ہیں یہ ایک ریال شٹوری ہے جی ہاں بلکل ریال جس کے بارے میں جان کر آپ کے ہوسٹ اٹھ جائیں گے اینیویل کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے تو اس کی بھی کہانی کچھ ایسی ہی ہے اگر آپ کو ہورر ویڈیو دیکھنی پسند ہو تو اسے ضرور دیکھیں اور آپ ڈرنے والوں میں سے نئی ہے تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لئے ہیں اس لئے اس ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ نہ کریں مگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے سبسکرائب کر لیں بیلے گندہ والے دیتے ہیں میرے ویڈیو کے سارے نوٹیفی کیسے ناکو ملکل ہیں کیا آپ کو پتا ہے انڈیا کے نئی دللی میں ایک روبوٹ نام کی گڑیا رہا کرتی تھی کہا جاتا ہے کہ اس گڑیا پر پریت کا سایا تھا اسی گڑیا پر ادھارت ایک وولی ووڈ مووی چکی بنائی گئی تھی فلم چکی میں ایک بے جان گڑیا کئی لوگوں کی موت کا کارن بھی بنی تھی اس گڑیا کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ کئی درگھٹ ناؤں میں سامل تھا اس نے بے جان ہوتے ہوئے بھی کئی لوگوں کو نقصان پہچایا تھا لوگوں کو ماننا تھا کہ اس میں کوئی بری آتما آواز کرتی ہے یہ جو گڑیا آٹو روبوٹ ہوئے وہ یوزین آٹو کی تھی پیسے سے کلکار آٹو کو یہ گڑیا اس کے دادا جی نے بھیٹ میں دیا تھا انیس سو چار میں جرمنی سے کھریدی اس گڑیا کو سٹیپ کمپنی نے بنایا تھا کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس گڑیا کو آٹو پریوار کی ایک نوکرانی نے انہیں بھیٹ میں دیا تھا مانا جاتا ہے کہ اس گڑیا پر نوکرانی نے کالا جادو کیا تھا یوزین نے اپنے اس گڑیا کو روبوٹ نام دیا آٹو پریوار کو یہ گڑیا بے حد پسند تھی یوزین نے اس گڑیا کو اپنے بچپن کی ایک کپڑا پہنایا یوزین اسے سب جگہ لے جایا کرتا تھا ڈائننگ ٹیبل پر بھی روبوٹ گڑیا کے لئے کرسی لگائی گئی تھی کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ روبوٹ کو انہوں نے چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے یوزین کے بڑے ہونے کے بعد آٹو پریوار نے وہاں گھر چھوڑ دیا اور گڑیا روبوٹ کو بیسمنٹ میں رکھ دیا آس پاس رہ رہے لوگوں کا کہنا تھے کہ وہ خالی مکان میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جب اس مکان میں تھا وہاں ایک عجیب سا سناٹا رہتا تھا اس مکان کو کسی نے جب کھریدا تو اس کے ساتھ وہ گڑیا بھی ملی مکان کے نئے مالی کے بیٹی کا دعویٰ تھا کہ اس پر اس گڑیا نے عملہ کیا اور اسے مارنے کی کوشش کی 1994 میں اس گڑیا کو ایک میوزیم کو دے دیا گیا میوزیم میں اسے ہانٹیڈ ٹوئی کا نام دیا گیا لوگ بھی اسے دیکھنے خوب آتے تھے گڑیا کی سکتیوں کو پرکنے کے لیے میوزیم میں آنے والے لوگوں نے اس کی نام چھتھیاں لکھنی شروع کر دی کہتے ہیں جن جس نے انہیں چھتھی لکھی اس کا کچھ نہ کچھ بھاری نقصان جرور چکانا پڑا انہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ کو اگلی ویڈیو بھی اچھی لگے گی جب کلدرہ بھوٹیا جگہ کے بارے میں ہے مگر اس سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولو اور بیل آئیکن داوالے جس سے میری ویڈیو کی ساری نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ ڈیو پسند آئی شکریہ